بسم اللہ الرحمن الرحیم نمائندہ جو تمام تو نہیں کہہ سکتے لیکن سب بھی نمائندہ ہی ہیں لیکن یہ بڑے نام ہیں جن کو ہم نے بلایا اور درخواست کی اور انہوں نے ہماری درخواست پر یہاں آئے تو یہ جو ہمارا کیونکہ ادارہ پنجابی زبان کی پرموشن کا ادارہ ہے اور ہم تین ریڈیو چلا رہے ہیں اس وقت لاہور میں پنڈی اور ملتان میں اور ابھی ہم نے سیٹلائٹ ٹی وی کا آغاز کی اگلے دو میں انہوں نے اس کی نشریات کا آغاز ہو جائے گا اور وہ پورے ملک میں بلکہ دنیا بار میں دیکھی جا سکیں گی اور یہ کلچرل پاکستان میں پہلا ٹی وی ہوگا جس میں ڈرامے بھی ہوں گے اور باقی سارے پروگرام بھی چلیں گے اس کے علاوہ لوگ سٹوڈیو میں ہم نے اپنی مددارک کتاب بنایا جس میں سینکرو ہم نے گانے ریکارڈ کی ہیں اور فوک کے ساتھ ساتھ اپنے شائروں کی غزمیں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہماری آرٹ گیلری ہے نیوزیم ہے دائب دیری ہے بیس سار سے زیادہ ہمارے پاس کتابیں ہیں اپنی پلاہ کی سو کے قریب کتابیں پبلیکیشنز ہو چکی ہیں مزاں کے علاوہ جو سنجیدہ ان کی شائری ہے کیونکہ دنیا مزاں کے حوالے سے بھی ان کو بڑی جانتی ہے لیکن ان کا جو سنجیدہ کام ہے وہ بھی بندے کو رلا دیتا ہے کیونکہ آپ کو اندر سے جنجوڑ دیتا ہے تو ایک ڈاکٹر ایک نسیاد دان اور پتہ نہیں ان کے نام کے ساتھ کیا کیا میں بہتنا چاہیے بڑا نام ہے خصوصی تشریف لائے ہیں سامباز سے آج کے مہمانے خاص ہیں زفر اقباد صاحب کی صدارت ہے اور مہمانے خاص خصوصی انور مصور صاحب ہے بڑی مشکور ہوں اللہ میں ان کو سلامت رکھے سابر رضا صاحب نے آج کی اس پروگرام میں جو خصوصی شرکت کی ہے سابر رضا پنجابی زبان کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کے ناغل ان کی شائری ان کی کہانیاں اور باقی بھی ان کا جو سارا کام ہے یوکے میں وہ صرف پنجابی زبان کے جرد گھومتا ہے اسی میں انہوں نے لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں تو بڑی مشکور ہوں آپ کی باقی ہمارے جتنے بھی صوبوں سے شائر ہیں نور عزوی صاحب ادل سومرو صاحب شبنم گل صاحب آسین سے ہیں ترویش تورانی صادق مری صاحب افضل مراہ صاحب نہیں آسکے بلوچستان سے داکٹر آباسین یوسف صحیح داکٹر شائدہ سردار داکٹر آویش کرتنی صاحب خیبر پختونہا سے اور آزاد کشمیر سے احمد اطاولہ غلام سیند بٹ اجاز نومانی گلگٹ سے اسرم صحر احسان دانش عباس جرت پنجاب سے بابا نجمی احسان اکبر اللہ بخش بزدار اور صغر گرمانی شاید وہ بھی نہیں پہنچے تو صغر گرمانی صاحب بگر پہنچے تو یہ سب کی میں بڑی مشکور ہوں کہ یہاں سے شریف لائے اور آج کے اس مشاعرے میں انہوں نے شرک کرتی تو میری درہاس ہوگی کہ طوام جو ہمارے شرکاں ہیں وہ اپنی اپنی مادوی دبان میں کوئی چیز پڑھیں اور اس کا ترمہ بھی انہوں نے اردو میں پڑھ کے سنائے اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور اپنی رابطے کی زبان میں بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری قومی زبانیں وہ ہیں جو کہ زمین سے جوڑ کر رکھتی ہیں تو میں سب سے پہلے بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں ابباس جرت سے مشریف لائیں اور اپنا کلام دے ابباس جرت دنگ دنبابو گا تکھان گا مین پا چیگی ٹھوک ذر بنا تھیا پا اونجا یعنی کہ دکھ درد سہنے کا میندی نہیں ہوں لیکن کوئی ہے جو مجھے غیبی طور پر سہنے کا حسلہ دے رہے ہیں واہ واہ باہ بہت اچھا چیزوں کیانلا زیر چکتریونہ حق پا چیزوں کیانلا زیر چکتریونہ حق پا خبر لا یا میوس گاما ہوئی خبر بیمار کی حوال پرسی کے لئے کوئی بھی نہیں آیا تو نہیں آیا باقی سارے شہر کے لوگ آ رہے ہیں درین رول سا سمت دوستنی لے جرت درین رول سا سمت دوستنی لے جرت توسی شرفانہ امبو کھا ہوئی دوننے کو چلا تھا جواہر کوئی شہر لاہور میں تجھ کو پایا صدف کون ہوگا بلا تجھ سے روشن خیال تیرے دم قدم سے ہے اجالہ صدف حسن مکان کا استیارہ صدف چہونی فول شپنم ستارہ صدف اور میرے جڑے لاہور دے میں امان نہیں انہوں نے پتا ہے بلکہ باقی انہوں نے بھی پتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا دور ہے میں پچھلے تین چار مہینے تو بڑی شدید بیمارہ اور شاید موت نے دیکھ کر ہی واپس آئی ایک وقت ایسا سی لگتا سی کہ بس ختم ہو گیا سارا کہ آج پہلی باری ذرا میں بغیر سا آ رہے تو بیٹھیں کیونکہ میں نے طاقت مل رہی ہے میری پرادری میرے نال رہتی ہیں بہت شکریہ اسلام حضرت رہو اور میں بڑی محبت رہا پھر گلگیت بلکستان توئی احسان دانش صاحب نے گزارش کر دیا موترم احسان دانش صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکی میں جو میں سناوں گا ترجمہ ایک اردو غزل میں گویا وہ ترجمہ ہے آپ اردو سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہے بلتی بلتی ہے بلی سنت موسیقا بول علیم الموسیقا بل行ید موسیقا بلا ہے زروف 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 زبر زبان زبر 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 بعد صحیح وہ، وہ لوگ گکت کرئے کر شکریہ ہمیں سب بئے گا ہمیں سب بئے گوئی جانسیٰ سکس جس سفر جانسی پس جس سفیتی آپ اس کا ترجمہ سمجھے گا ترجمہ یہ ہے ہمیں کہلائے جب وائز میں پرتخصیر گاؤں میں بڑائی یوں ہماری اور بھی توقیر گاؤں میں ہماری جھومپڑی اس کی حویلی کے برابر تھی ہماری جھومپڑی اس کی حویلی کے برابر تھی ہماری رہ گئی اتنی بڑی جاگیر گاؤں میں ہماری رہ گئی ہماری جھوپڑی اس کی حویلی کے برابر تھی ہماری رہ گئی اتنی بڑی جاگیر گاؤں میں میں سکرتوس آیا ہوں اور گاؤں ہے کہ اور شہر سبی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں سبی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں شروع ہونے کو ہے ایک شہر کی تعمیر گاؤں میں شروع ہونے کو ہے سبھی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں سبھی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں شروع ہونے کو ہے ایک شہر کی تعمیر گاؤں میں اسی کی کافیاں ہے میرے آلبم میں جہاں دیکھوں اسی کی کافیاں ہے میرے آلبم میں جہاں دیکھوں کبھی لی تھی تمہارے ساتھ ایک تصویر گاؤں میں کبھی لی تھی اسی کی کافیاں ہے میرے آلبم میں جہاں دیکھوں کبھی لی تھی تمہارے ساتھ ایک تصویر گاؤں میں اور شیرہیت کی جو رشتہ رشتہ داری میں ہوا ہے حضرت دانش جو رشتہ رشتہ داری میں ہوا ہے حضرت دانش وہ رشتہ بن گیا ہے پاؤں کی زنجیر گاؤں میں وہ رشتہ بن گیا ہے پاؤں کی زنجیر گاؤں میں ہمیں کہلائے جب وائز نے پور تقصیر گاؤں میں بڑھائی یوں ہماری اور بھی توقیر گاؤں میں بہت چکے اور گلگیت پلتستان سے ہی سینئر شہر ہے اسلم سہر تشریف لائیں ایک افتار بھی نکالتے ہیں بڑے وہاں یہ ماشاءاللہ پروگرام کراتے رہتے ہیں جو بھی اداہا تھنچ پلانا سے یہ پھونے سندھا نیلا زر کی آسی جوں کو لے زر نک تین پو براننگ نو مامور فارت یا ما تو منا میں زر کی دھڑکا ہے زر پر تھی سوٹی جا رہے ہیں اور آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں زر بھی کڑو سلے گی فیشت یا ما تو منا اور جو بہتے ہیں میں نہیں چکر سے بول سکتا ہے اس لئے کہ آپ مجھے نہیں آرہے ہیں ہاں ہاں لکھو ملی کا کٹ پا سمت تھن نگند سے چکتم چنگا سنگان زرد یا ما تو منا اکینا میں بلگنا رہا ہوں بور در ہوں اپنے آپ سے پاکیت کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں توفوں اسی زرد یری مسنین کو لخصوید میپو دسیننگی قدت یا ما تو منا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے کلوہ ہے اور لوگوں سے بلکل مختلف ہے اسی لئے میری مضبع بھی یعنی چیزے پرابل کر رہے ہیں آپ کے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں ملہ گیا سے یعنی یمان تنہ زرد تو چی ساگی سے یری بیت یا ما تو منا با 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 ان میں یہ کہنا ہے کہ میں جن میں جو برد شکلو ہوتا ہے وہ بھی آپ ہے راستہ چاند بھی آپ ہیں اور نہیں معلوم آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں یاری اکی نوگو سے ننگا گل ست بسے سہر منتخ یری گھوڑے کھڑت یا ما تو منا آپ کی طرح کی میں سالت ہاں گون جائے مگر کہیں دی آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں وا 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 اب مردم سلکی من بہتا جو رہے ہیں رفو کرلوں گا آپ زخم جگر کو رفو کرلوں گا آپ زخم جگر کو بہت موقع دیا تیرو تبر کو وہ آہو کی طرح اب دیکھتے ہیں نظر لگ جائے گی ان کی نظر کو وہ ظلمت کے پجاری کیا کریں گے کہاں ہے تا وہ دیکھے سہر کو وا 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 ماشاءاللہ بہت شکریہ اور میں بڑی گزارش بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں اجاز نومانی صاحب سے آزاد کشمی سے تشریف لائیں اور اپنا اقلام پیش کریں اجاز نومانی یہ مجھے حکم اللہ کے میں آزاد کشمی کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں سے ایک زبان کی ترجمانی کروں تو گوجری زبان کی ترجمانی کرتا ہوں میں ہے تو غزل بہت طویل لیکن پانچ اشار کوش کروں گا پہلے تو میرے حالے سمجھ بھی آ جائیں گے اگر ضرور پڑھتی ہے تو میں اس کا کرتا ہوں تو جمعہ بھی میرا کارنا بانڈ بڑھا کے کھان کو کاروبار رکھے میرا کارنا بانڈ بڑھا کے کھان کو کاروبار رکھے اس پاس ہے کے گٹ میٹو ہے اس پاس ہے بے پار رکھے میرے گھر کو تقسیم کرنے کی کیا سازشیں یہاں ادھر اور ادھر ہو رہی ہیں لسہ کو کے چاروں جر ڈاڑا کا ست بیاں سو جنہ کا دن رات بروبر جمعہ کے اے بار رکھے جو کمزور ہوتا ہے اس کا کوئی عذر نہیں ہوتا عذر کوئی نہیں ہوتا اور وہ اس کے لیے سارے دن ہی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دنوں کی گنتی نہیں کر سکتا نہ ان کے نام یاد رکھ سکتا ہے اسے تو اپنی مشکلات سے ہی فرصت نہیں ملتی اکھانا تو میچ کے رکھئے کنا ماں تو بجا دے مت دسیت اندر کے اے مت بولا اتبا رہ کے یہ موقع ایسا ہے کہ اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے رکھو یہاں اور وہاں کے یہ ساری باتیں بتانے کی اور راز فاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے جذبات پر قابو رکھو اور ان رازوں کو راز ہی رہنے دو ارہا نروانہ دکھ دسڑوں بتا آگا کرنا بین پتھانہ کے پیڑ کسے کی ٹاکہ کیسر پا رکھے جو جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جنہیں کوئی مصیبت نہیں ہوتی وہ بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کسی بھی قسم کا غم اپنا دکھ بیان کریں تو انہیں آپ کے کسی دکھ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ پتھر کے آگے کوئی بہن کریں یا کسی پہاڑ کے سر کے آگے جا کر کوئی رویں دویں جن کا سیر پر جندر پھریا جن نے ڈٹھی عشق بلا ان کو علا تے پچھا پچھا کوئی جتن کے یا ہار ہے کے جن لوگوں نے مصیبتیں دیکھی ہیں اور جنہیں عشق سے پالا پڑا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ عشق میں جیت اور ہار کس کا نام ہوتا ہے اور آخری شعر بتاتا ہوں اس کا کہ تاں تیروں اے جازوں منو تاں تنا منو پیر فقیر بٹھ کر کے یہ کیٹ سناوے دل سے اللہ پر شکا رہے کے میں تیرا موجزہ تب مانوں گا اور تجھے فقیر مانوں گا کہ تُو مجھے یہ بتا دے کہ دلوں کے درمیان کون سے راز چل رہے ہیں رازوں کی آواز مجھے بہت شکریہ اب کیونکہ میں اردو میں زیادہ شاعری کرتا ہوں تو اسی میں دو دو شیر پہلے دو شیر اور اس کے علاوہ ایک غزل کہ اس لیے تھوڑا بہت ان سے سیانہ میں ہوں اس لیے تھوڑا بہت ان سے سیانہ میں ہوں ترک دنیا کی روایت کا پرانہ میں ہوں راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا یہ ادھر جائے گا جس سمتروانہ میں ہوں راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا یہ ادھر جائے گا جس سمتروانہ میں ہوں پرے گزل کہ میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا وہ کسی اور کے احوال میں آیا ہوا تھا اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں تُو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں تُو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے میں نے کاغذ پہ تیرا آکس بنایا ہوا تھا اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے میں نے کاغذ پہ تیرا آکس بنایا ہوا تھا شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ ان پرندوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ ان پرندوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا تو نے تو صبح بہت دیر سے دستک دی ہے درد نے مجھ کو بہت پہلے جگایا ہوا تھا تو نے تو صبح بہت دیر سے دستک دی ہے درد نے مجھ کو بہت پہلے جگایا ہوا تھا اور میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا بہت شکریہ اور غلام حسین بڑھ صاحب بھی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں گزارش کرتی ہوں تشریف لائیں جناب غلام حسین بڑھ صاحب کشمیری کی ایک مقصر گزل ہے کشمیری زبان مائی برمائی خاصنت آمن مائی برمائی خاصنت آمن وائی گر پھیرس بخیل دامن شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہر و خاص و عام سے محبت روا رکھی لیکن میں خود تہی گامن گھر واپس لوٹا پائنو لبوم میں کنی چانے آسنک جانان سورمک شارنت گامن مجھے تیہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلا میرے محبوب میں نے تجھے ہر شہر اور ہر گاؤں میں تلاش کیا یہ ترجمہ بتا رہا ہوں میں ساتھ خون جگر پہن زہل زہل وقت گاش رومائی سبحنت شامن میں نے اپنے خون جگر کے دیے جلا جلا کر تیری راؤں کو صبح اور شام روشن کیا میرے محبوب سوز جگر ہاوے کس درد دل باوے کس سوز جگر ہاوے کس درد دل باوے کس ہنگت منگلوی تھس دولوک پامن میں سوز جگر کسے دکھاؤں دل کا درد کسے سناوں تو انتو نے محبوب مجھے خا مخا لوگوں کے تانوں کے نظر کر دیا ہے زہر وار کرنس ام غم چانی زہر وار کرنس ام غم چانی دوئن دوئن زوئی نصب چہنے وامن تیرے جدائی نے مجھے زہر وار کیا تیرے جدائی نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے تیرے ویہم نے مجھے ذرہ ذرہ کر کے ختم کر دیا اور بڑی محبت سے احمد عطاولہ صاحب ایک بڑی سیٹ پر وہاں ہیں کمیشنر ہیں لیکن شاعری سے ان کی جو کمیٹمنٹ ہے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں شاعروں میں افسر اور افسروں میں شاعر لیکن یہ شاعری ہوتے ہیں ہر وقت افسر بھی جب ہوتے ہیں سب بھی شاعری ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور بہت ایک مسلسل لکھنے والے اور خوبصورت لکھنے والے محبت کے شاعر ہیں بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں احمد عطاولہ سے تشریف لائیں اور اپنا اکلام پیش کریں بسم اللہ جی کچھ شیف پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے اظہار کرنے کے لئے شیر کا سہارا کیوں لیا گیا ہے برہ راست کیوں نہیں کہہ دیا گیا ہے دل تجھ میں ہر اچھی صورت بھر دوں گا ایک دن ساری دنیا خالی کر دوں گا دل تجھ میں ہر اچھی صورت بھر دوں گا ایک دن ساری دنیا خالی کر دوں گا حسن تجھے بس اپنی ہی پڑ جائے گی تجھ میں تیرے کم ہونے کا ڈر دوں گا حسن تجھے بس اپنی ہی پڑ جائے گی تجھ میں تیرے کم ہونے کا ڈر دوں گا اے کم صورت دنیا مجھ کو چھونے دے تجھے تو میں جنت سے بہتر کر دوں گا اے کم صورت دنیا مجھ کو چھونے دے تجھے تو میں جنت سے بہتر کر دوں گا مجھ سے بچھڑ کر دھوان رہے گا آنکھوں میں تجھ میں تو میں آگ ہی اتنی بھر دوں گا مجھ سے بچھڑ کر دھوان رہے گا آنکھوں میں تجھ میں تو میں آگ ہی اتنی بھر دوں گا دل تجھ میں ہر اچھی صورت بھر دوں گا ایک دن ساری دنیا خالی کر دوں گا شہر کی آنکھ میں مہتاب نہیں آسکتا گاؤں سے اڑ کے تو تالاب نہیں آسکتا شہر کی آنکھ میں مہتاب نہیں آسکتا گاؤں سے اڑ کے تو تالاب نہیں آسکتا روز ایک پیڑ سے کرتا ہوں تمہاری باتیں جو تمہیں دیکھنے پنجاب نہیں آسکتا روز ایک پیڑ سے کرتا ہوں تمہاری باتیں جو تمہیں دیکھنے پنجاب نہیں آسکتا گاؤں کے کچھے سکولوں کی پڑی لڑکی سن شہر والوں کو تیرا خواب نہیں آسکتا آئے آئے کچھے سکولوں کی پڑی لڑکی سن شہر والوں کو تیرا خواب نہیں آسکتا لوگ خوش خوش تھے تیری چشم کنارے آباد وہ سمجھتے تھے کہ سالاب نہیں آسکتا لوگ خوش خوش تھے تیری چشم کنارے آباد وہ سمجھتے تھے کہ سالاب نہیں آسکتا روز ایک پیڑ سے کرتا ہوں تمہاری باتیں جو تمہیں دیکھنے پنجاب نہیں آسکتا سبحان اللہ گاؤں کے کچھ سکولوں کی پڑی لڑکی سن شہر والوں کو تیرا خواب نہیں آسکتا بسم اللہ اور اشارت کرو زمین والا ہوں میں آسمان والا نہیں یہ بینیازی تیرا ہے میرا حوالہ نہیں زمین والا ہوں میں آسمان والا نہیں پڑا جو وقت تو سب دوست بن گئے بھائی کسی نے آ کے کوئے سے مجھے نکالا نہیں پڑا جو وقت تو سب دوست بن گئے بھائی کسی نے آ کے کوئے سے مجھے نکالا نہیں وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے جو کہہ رہی تھی اسے عشق ہونے والا نہیں وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے جو کہہ رہی تھی اسے عشق ہونے والا نہیں تو آ پڑا ہے مجھے تم سے ایک ضروری کام مگر یہ کام محبت سے ہونے والا نہیں تو آ پڑا ہے مجھے تم سے ایک ضروری کام مگر یہ کام محبت سے ہونے والا نہیں پڑا جو وقت ہو سب دوست بن گئے بھائی کسی نے آکے کوئے سے مجھے نکالا نہیں وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے جو کہہ رہی تھی اسے عشق ہونے والا نہیں بہت نوازش بہت تحمیل بہت شکریہ احمد تعالی صاحب سلامت رہے اور بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر عویس کرنی صاحب سے حیبر پختونہ سے تشریف لائیں تو ڈاکٹر عویس کرنی صاحب بسم اللہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بیج کریں ایک نظم ہے پشتوں کی تو پہلے پوری نظم اور اس کے بعد اس کا اخترام تاس و تسوہ اے حرس و خود استاذ و مختی دات رو پشم پفضا کی خوشبویخ و روی یوکیشتے دل آفانی ساس پچپو روانہ یو مارگی آواز والا والا تاویگی بکی شپنکی رمے پس جادو جادو شپیلے غوی دا دا غرونو دا لمن موسیقی روزی مارگان الوت الوت رازونا پسر ساز بدلوی دا ذری لار دی سرونو پس تاو راتوشی سپا ادا دا بودیتال موسکا خوراو رکڑی لکا اسمان دا افق غارکی امیل چوی وریز اشکتا برا لارکی تمبلونا وحی دا دی چینو و افشارونو خواستم اسکن که دا اعتبار و انتظار دی گلورین چمن که منگی پسر یا ومین منجلس موی دا سویلونو یا طرف تا زان سر گونی گی پا تلوسو که دا وادو غنی اخیال شکوی اغیطا پت اشتک نیستا خو گونی گی دا سی لکا چوایی یزرگی دا تا کم پالاره لکا چوایی دا دزمک جنگ سمو خونو دا سیاست و ریاست و حکومت پامینس که تا دل دچا دا دا داوات و بغاوت تصویر کده دا ما جانان سار اطلونو پس در زخمی شوا دا ما ارمانو دا گلونو با غیچه ستی شوا دا دلو پا باغ من دی گلی لکا گولی وریگی یا بگناون که خاموشی دا پا هر لور پوریگی ای دا دنیا دا سیاست واکمنو آره کنا ای داویدارو دا دانش نظر ملگی کنا دا دی بارودو پا لوگو که کفکاری گی در تا دا یومین زڑگیر افسار بانے روانی اخ کے تا سو تسو احمحر سو خدیستہ سو مخ کے اس کا ترجمہ ہے کہ فضاؤں میں عطر کی پوار اپنی محکاریں پھیلا رہی ہے کسی علافانی ساس کی لہروں پر ایک کشتی روا دواں ہیں اور ملاح کی آواز موج در موج بل کھاتی جا رہی ہے مرلی بجانے والا اپنے ریور لیے سرو کا جادو بکھیر رہا ہے ان پہاڑوں کے دامن سے موسیقی کی مدورتہ نکلتی ہے جہاں پرندے اپنی آواز کے رازوں کو سرو ساز میں بدل رہے ہیں وہی درے کے راستے ان سرو میں گھومتے جاتے ہیں دھنک کے رنگوں نے کچھ ایسی عدا سے اپنی مسکان بکیری ہے جیسے آسمان افق کے گلے میں مالا ڈال رہا ہو اوپر نیچے بدلیاں راستوں میں دف بجائے جا رہی ہیں چشموں اور آپشاروں کے اس حسین مسکن میں اعتبار اور انتظار کی پلواری میں گھڑا سر پر ٹکائے ایک محبت کرنے والی اپنی بننا ٹک کر رہی ہے اپنی وعدوں کے کانٹے اس کے خیالوں کو نوچ رہیں اپنی سہیلیوں سے الگ تھلگ کچھ گنگنا رہی ہے اسے پتہ بھی ہے یا نہیں لیکن وہ یوں گنگنائے جا رہی ہے جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ زمینوں کی جنگ ہماری جنگ تو نہیں تھی اے جان وفا تم کہاں چلے گئے سیاست ریاست اور حکومت کے بیچ تمہیں کس نے عداوت اور بغاوت کی تصویر بنا دیا میرے محبوب توارے جانے پر یہ وادی زخمی ہو گئی دل کے باق پہ اولے گولے بن کر گرنے لگے اور ارمانوں کی پلواری جل گئی ہر طرف ایک لرزہ دینے والی خاموشی چھا رہی ہے اے دنیای سیاست کے ناماورو کیا تم سن رہے ہو اے دانش و بینش کے دعوے دارو کیا تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اگر بارود کے دھوئے میں تمہیں کچھ کبھی دکھائی دیا تو محبت کرنے والے والوں کے رخصاروں پر بہتے آنسوں کو بھی دیکھ لو میں اور کیا کہوں گا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے سامنے ہیں باہو 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 بسم اللہ بسم اللہ یہ لمبی بہر ہے تمہیں کیا ملے گا کہ ساکھی صدا یوں ہی رندوں سے کھیلا تمہیں کیا ملے گا نکل آج تو بھی چلو آخر آخر پیالے میں یہ کہکے کچھ تو انڈیلا چلو آخر آخر پیالے میں یہ کہکے کچھ تو انڈیلا نکل آج تو بھی کہیں پستیاں اور کہیں پر بلندی نظر میں ہے اس کی خبر میں ہے اس کی کہیں پستیاں اور کہیں پر بلندی نظر میں ہے اس کی خبر میں ہے اس کی کئی وحشتوں کو لپیٹے چلا ہے یہ توفہ کا ریلا نکل آج تو بھی کہیں پستیاں اور کہیں پر بلندی نظر میں ہے اس کی خبر میں ہے اس کی کئی وحشتوں کو لپیٹے چلا ہے یہ توفہ کا ریلا نکل آج تو بھی یہاں چل چلاو کہے دور دورہ یہاں چل چلاو کہے دور دورہ جو کیجے نہ کیجے کسی کا بروسہ جو کیجے نہ کیجے کسی کا بروسہ اُلٹتا ہے تختہ اُلٹتا ہے تختہ تو مڑ کر نہ دیکھو کہ کس نے دکھیلا نکل آج تو بھی یہاں چل چلاو کہے دور دورہ جو کیجے نہ کیجے کسی کا بروسہ اُلٹتا ہے تختہ تو مڑ کر نہ دیکھو کہ کس نے دکھیلا نکل آج تو بھی گھڑی دو گھڑی کو تعلق کی باتیں گھڑی دو گھڑی کو تعلق کی باتیں کہ پل بر کہے چاند پھر کالی راتیں سو اس شام یوں ہے اندیروں کا پہرہ سو اس شام یوں ہے اندیروں کا پہرہ کہ خوش ہوں اکیلا نکل آج تو بھی فسانہ ہوا وہ سما رنگ بھوکا کھنڈر بن گیا گھر یہاں ہر کسو کا فسانہ ہوا وہ سما رنگ بھوکا کھنڈر بن گیا گھر یہاں ہر کسو کا کئی دن سے بستی میں عالم ہے ہو کا نہ مجنو نہ لیلا نکل آج تو بھی کئی دن سے بستی میں عالم ہے ہو کا نہ مجنو نہ لیلا نکل آج تو بھی بہت دن ہوئے تم کو خاموش گزرے بہت دن ہوئے تم کو خاموش گزرے لگائے ہیں کیا آپ نے اندر کٹے رہے یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہے اب آؤ ہے دو دن کا میلہ نکل آج تو بھی یہ میڈم کے لیے ہے یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہے اب آؤ ہے دو دن کا میلہ نکل آج تو بھی مجھے اپنے سائے پہ بھی آج شک ہے کہ ساتھ اس کا میرے اسی مور تک ہے مجھے اپنے سائے پہ بھی آج شک ہے کہ ساتھ اس کا میرے اسی مور تک ہے جہاں ایک ہی آواز تابہ فلک ہے جہاں شہر میں ایک ہی مضمون پھیلا نکل آج تو بھی مجھے اپنے سائے پہ بھی آج شک ہے کہ ساتھ اس کا میرے اسی مور تک ہے جہاں ایک ہی آواز تابہ فلک ہے جہاں شہر میں ایک ہی مضمون پھیلا نکل آج تو بھی اور مکتہ ہے کہ ہر ایک مور گھاتے ہر ایک مور گھاتے ہر ایک گام گولی سو پل پل یہاں کیلی جاتی ہے ہولی ہر ایک مور گھاتے ہر ایک گام گولی سو پل پل یہاں کیلی جاتی ہے ہولی یہ دیس اور اس پر عویس ایسی باتیں اٹھا اپنا تیلا نکل آجتوبی تمہیں کیا ملے گا کسا کی صدا یوں ہی رندوں سے کھیلا نکل آجتوبی چلو آخر آخر پیالے میں یہ کہہ کے کچھ تو انڈیلا نکل آجتوبی بہت شکریہ اور بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں موترمان ڈاکٹر شایدہ سردار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میری طرف سے بہت سلام بہت بائیں پہلے میں اپنی زبان پشتوں میں قضل اور اس کے دو ترجمہ پھر ایک قضل فاناو رہی دنمر پسوری کمسترگی غری دلی نوی دنمر پسوری کمسترگی غری دلی نوی جوندونستا پہ تیری دوبمی جڑلی نوی ما کو پا وقباندی دجونساری وفا کری و ما کو پا وقباندی دجونساری وفا کری و زد احساس پزن زیرونو کی تڑا لینووی او ده جر سختونا تروسا لا خبر نیت ده جر سختونا تروسا لا خبر نیت گنینو تابا پس پر لیکی هم خند لینووی او ما خو هر چاسری دزر پوری وفا کریدا ما خو هر چاسری دزر پوری وفا کریدا زد کو خبر وی دا دنیا نا کرے دلے نوے ما ننا جی او اوخ کی مداسی پا لفظنو کے پیرلے نوے اوخ کی مداسی پا لفظنو کے پیرلے نوے کدا احساس میں پا دردنو رنگے دلے نوے اس کا ارتو ترجمہ ہے دلتے سورج پہ نپڑتیں اگر نظریں میری دلتے سورج پہ نپڑتیں اگر نظریں میری زندگی تیرے گزر جانے پہ روتی نہ کبھی شکریہ گر وفا وقت پہ جیون سے نبھائی ہوتی گر وفا وقت پہ جیون سے نبھائی ہوتی نئی احساس کی زنجیر میں جکڑا ہوتا شکریہ ہو ابھی تک بے خبر ہجر کے ہر درد سے تم ہو ابھی تک بے خبر ہجر کے ہر درد سے تم ورنہ گلرنگ بہاروں بینہ میں بھی ہستے نہ کدھی اور میں نے تو دل سے نبھائی ہے وفا دنیا سے میں نے تو دل سے نبھائی ہے وفا دنیا سے پہلے معلوم جو ہوتا نہ پریشا ہوتی شکریہ عشق لفظوں میں نئیوں میں نے پیروئی ہوتے عشق لفظوں میں نئیوں میں نے پیروئے ہوتے میرے احساس جو دردوں میں نہ رنگے ہوتے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک قطع ہے چھوٹا سا پھر نئی خواب سجانے کو چلے آئے ہو پھر نئی خواب سجانے کو چلے آئے ہو پھر میری ذات مٹانے کو چلے آئے ہو پھر نئی خواب سجانے کو چلے آئے ہو پھر میری ذات مٹانے کو چلے آئے ہو اور میں تو خوشبو کی طرح پھول میں پوشیدہ تھی میں تو خوشبو کی طرح پھول میں پوشیدہ تھی کیوں ہواوں میں اڑانے کو چلے آئے ہو بہت شکریہ ایک ذرا مجھ پہ بہاروں کی نظر رہنے دے میرے خوابوں پہ گلابوں کا اثر رہنے دے اور دھوپ کا شہر ہے اور عبر کا سایا بھی نہیں دوب کا شہر ہے اور عبر کا سایہ بھی نہیں میرے آنگن میں فقط ایک شجر رہنے دے بہت شکریہ تر کے علفت کے بہانے ہیں سمجھتی ہوں میں تر کے علفت کے بہانے ہیں سمجھتی ہوں میں مجھ کو خوش رنگ عذابوں کی نظر رہنے دے بہت شکریہ تیرا شانہ نہ سہی چاند کا شانہ ہی سہی چاند کا شانہ ہی سہی چاند کے ساتھ میرا یہ تو سفر رہنے دے اور مجھ کو زندانے شبعہ ہجر میں تو ڈال مگر مجھ کو زندانے شبعہ ہجر میں تو ڈال مگر خواب چننے کو میرے ایک سہر رہنے دے بہت شکریہ اور مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا لذت درد کا اس دل پہ اثر رہنے دے بہت شکریہ جی اور آخری شیر ہے بسم اللہ کہ اب نہ وہ عشق نہ عاشق ہوئے مقتل خالی اب نہ وہ عشق نہ عاشق ہوئے مقتل خالی مان رکھنے کے لیے ایک تو سر رہنے دے اب نہ وہ عشق نہ عاشق ہوئے مقتل خالی مان رکھنے کے لیے ایک تو سر رہنے دے ایک ذرا مجھ پہ بہاروں کی نظر رہنے دے میری خوابوں پہ گلابوں کا سر رہنے دے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ہم کیونکہ دوسرے صوبوں کے جو صوفی شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں ان کے تراجم کرتے ہیں تو پشتوں پہ کچھ ہم کام کر رہے ہیں تو اس حصے میں بڑی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں وہ اور وہاں سے میٹر بیج رہے ہیں جنہیں کی اردو میں بھی تجمہ ہے تو یہاں ان پہ کام جرہ رہے ہیں اسی طرح سندھ کے لوگوں پہ بلوچستان کے بلوچی زبان کے جو مستہیں تبکلی ہے وہ تو مجھے ذاتی طور بہت اتساند ہے باہر حیمان باہر سارے تو اباسین یوسف ضریف صاحب کے ساتھ ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ بڑا ساتھ رہتا ہے بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں ڈاکٹر اباسین یوسف ضریف السلام علیکم اسادزہ کی اجازت سے پہلے میں پشتوں کی چند اشعار سناؤں گا اور اس کے بعد رختیاں میں پخلراشی مخ کے دار اگورما رختیاں میں پخلراشی مخ کے دار اگورما زبان پر سچ آجائے تو سامنے دار دکھائی دیتا ہے مجھے خاموشی پر مجبور کریں کہیں اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ پسالو لسترگو می دستورو یو قطار دے نیمش پدہ زمان سپینی سپوگ میتے انتظار دے نیمش پدہ آدھی رات گزر گئی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو ستارے بن کر گر رہے ہیں نیم شبی کے بے قرار لمحوں کو چاند کا انتظار ہے موازش جیسے چھو دمی کا چاند آدھی رات اور بہار کا موسا شبی پدے کے پکاری گی کل زڑو کل سترگی پدے کے پکاری گی کل زڑو کل سترگی دامین محبت کا نیم سہار دے نیمش پدہ اس میں کبھی دل کام آتا ہے تو کبھی آنکھ ہیں عشق و محبت کی کیفیتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہیں دن تو کہیں رات ایک غزل کے چند اشاعر ہیں جو اگر اس میں کوئی تلخی آپ کو نظر آئے تو یہ تلخی میری نہیں ہے دوران کی تلخی سمجھے باغ تالا کی گی لیونے باغوان پا خوب اددے زمک ستیش والا ظالم باران پا خوب اددے باغ میں لوٹ مار جاری ہے اور باغبان خواب غفلت میں ہے زمین جل رہی ہے اور ظلمی بارش کہیں بہت دور مہوے خواب ہے سلگو شور میں پا محلت کی زلزلے راوستی پا دے جڑے گم چبیا ہم جانان پا خوب اددے میری آہ و فغا اور سکس سسکیوں کے شور نے قرب جوار میں ایک غلغلہ برپا کر رکھا ہے میرا رونا کیوں کر تھمے کہ بے نیاز محبوب ابھی تک مہوے خواب ہے حالات ادا سے دے والا تزوران کھڑے اما لکہ تصویر غندے میں ویخ ارمان پا خوب اددے حالات نے مجھے تصویر کی مانن دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے میری جیتی جاگتی تمنا محض پاپ بن کر رہ گئی ہے دا پیغمبر دا وراست او پیروی داویدار قرآن پا ترخ کے داشنا ایمان پا خوب اددے پیغمبر کی وراست او پیروی کے داویدار بغل میں قرآن دبا کر اپنے ایمان کے خراتے سن رہا ہے زمون دا جون دا کتابی دا نسابی کتاب پا ہر پانا دا وینو دنکی لکا گل یو زوان پا خوب اددے ہماری زندگی کی نسابی کتب کے ہر صفحے پر صرف پھول کی مانن خون میں لطپت جوان بے حصو حرکت پڑا ہوا ہے دا محل چار چاپے رو اور بلدے جنگڑے سوزی دا سرو لمبو پا جزیرہ کے خان پا خوب اددے محل کے ارد گرد جلتی آگ میں جھومپڑے پسم ہو رہے ہیں اور قبیلے کا سردار شولوں کی بیچ جزیرے میں محو خواب ہے شولوں کے جزیرے میں محو خواب ہے حل تا دا شر و فساد سماناو سمنتق دے فکم خواب رچ بابا رحمان پا خوب اددے وہاں شر اور فساد کے کیا معینی اور کیا منطق ہو سکتی ہے جس دھرتی میں شائر انسانیت رحمان بابا مدفون ہے دا سر اخان اوتر اوتر روان پا شاڑ سردی جرس غیبی کو غافل کاروان پا خوب اددے آگے چلنے والے اونٹ بدک کر غلط راستوں پر چل پڑے ہیں جرس کی آواز مسلسل بج رہی ہے مگر غافل کاروان محو استراحت ہے دنیا لگیاد بے وزرو پاسمان کی گرزی دا باسن لقام شم قربان پا خوب اددے ساری دنیا بغیر پرو کے آسمان میں اڑانے بر رہی ہیں اور عباسین کی قوم کے صدقے وہ آرام سے بھی فکری کی ننس ہو رہی ہے اردو کچھن اشارہ کی بسم اللہ سرکاری مدازم نے توڑا کوئی نہیں سنیا جب بھی محفل میں تیرا ذکر چھڑے جب بھی محفل میں تیرا ذکر چھڑے درد کو آہ میں پھروتا ہوں جب بھی محفل میں تیرا ذکر چھڑے درد کو آہ میں پھروتا ہوں دل کا دروازہ مقفل کر کے میں بغیر آنسوں کی روتا ہوں یہ رد جگے یہ فاصلے یہ درد کے نوہے ہر ایک قدم پہ تجھے بھی جہاں کی روگ ملیں نہیں نہیں یہی سب کچھ تو میرا حصہ ہے نہیں نہیں یہی سب کچھ تو میرا حصہ ہے خدا کرے کہ تجھے تیرے جیسے لوگ ملیں یہ رد جگے یہ فاصلے یہ درد کے نوہے ہر ایک قدم پہ تجھے بھی جہاں کی روگ ملیں نہیں نہیں یہی سب کچھ تو میرا حصہ ہے خدا کرے کہ تجھے تیرے جیسے لوگ ملیں جب سے اس دشت میں آدم نے قدم رکھا ہے اتنی صدیوں سے یہی ایک سنم رکھا ہے میں بھی منصور ہوں منصور میرے روپ میں تھا ہم سے لوگوں نے محبت کا بھرم رکھا ہے اور غزل کے چند اشار ہے ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا اس کو ہر آن دیا جائے گا تیرہ تانا لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھا لے رکھنا لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھا لے رکھنا ان کا اجداد کے شملے سے ہے تانا بانا لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھا لے رکھنا ان کا اجداد کے شملے سے ہے تانا بانا فصلِ گل نابی ہو گل دستہِ ارمان تو ہے اس کو محبوب کی دہلیز پہ رکھتے آنا اور دندر کا شام کا رستہ نہ دکھے لاغر ہوں دندر کا شام کا رستہ نہ دکھے لاغر ہوں اے کوئی ہے جو مجھے لے کے چلے میں خانا یہ وہی آگ ہے لپٹی جو مسلے سے تیرے یہ وہی آگ ہے لپٹی جو مسلے سے تیرے تُو نے مندر کو کلیسہ کو جو دی مولانا شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں جانے بے کعبہ تو ہوتا رہا آنا جانا مولوی جانے میرے بیٹے خدا حافظ ہو مولوی جانے میرے بیٹے خدا حافظ ہو مدر سے تک تا میرا فرض تجھے پھونچانا آہ 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 ماشا ماشا بلوچستان سے صادق مری صاحبیں میں گزارش کرتی ہوں تشریف رائیں جناب صادق مری صاحب بلوچستان سے محبتوں کے ساتھ جناب صادق کی اجازت سے آہ ایک بلوچی نرم پھر اس کا ترجمہ آہ مرنجیں تھو دلا مرنجیں تھو دلا مونجا موی تھی برگڑی اے مہرگان رنگے امائی رج نغوشی شیں مرنجیں تھو دلا مونجا موی تھی برگڑی اے مہرگان رنگے امائی رج نغوشی شیں مرنجیں تھو دلا مونجا موی کے لنک کانی چل وہاں تیہاں گہیں گیرانی روشے کے جلشکیں مرنجیں تھو دلا مونجا موی تھی برگڑی اے مہرگان یہ ہیل مندیں بانگوے نوکیں مرادانی شریداری زیوہ کھاں مرنجیں تھو دلا مونجا موی پندھان کی دیمی مزلان میں تھی درائی ہیں اب اس کا ترجمہ نہو رنجید خاطر بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر ہار کے بکھرے ہوئے موتی پرونے کو کرن سورج سے آئے گی تو کتنے رنگ لائے گی بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹیوں پر یاد کی روشن چمک آنے تو دے پھر دیکھ اکس ان کا بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹیوں پر یاد کی روشن چمک آنے تو دے پھر دیکھ اکس ان کا بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر جو یہ مرجھائے ہوئے ہیں خالقات تیرے نئی ایک صبح میں کھلتے ہوئے پھولوں سے روشن ہو کے ابریں گے بھلا ایسی اداسی کیوں نہو رنجید خاطر ہم سفر کی منزلوں میں ملنے والے ہیں واہ واہ بہت اچھ سماشتا ہے ایک بلوچی نظم اس تناظر میں کے جو شاہ مرید سے حانی کو چھین لیا گیا جبر کے آتوں تو وہ قبولوں کی طرح پھرسا رہا مارا مارا دشت میں منتھانگورے ہانی وسی دیما دیاں پرما زمین جستہ گشہ گرپیر چو راہے نظن دن دیم سری یاسر جناں اے باطنے گاریں پھکو دگان وسی صحب کناں گردان پکے منتھانگورے ہانی وسی دیما دیاں دل تپیئیں گوندو ریاں جاندہ وسو بجنی مناں شفزہ ریاں شنزہ گشاں شاہ شوشگیں آسے بلا نیسے نگاں تب تزمین واتر کناں منتھانگورے ہانی وسی دیما دیاں گندانگوری برجیں چھیا رے ماریے کارٹال چو کینڈو برا بے وسو بے ہیل آزماں ہانو منی دلشی کے رن دانگاریے مشوں دیاں ہونہ شنزہ شیوئے ہاکان پدے میس اور کناں زورا وریں مچا کری ڈولے دیاں مشے مریدیں آشکان عشقیں زمین چوکیں تووے عشقیں زمین چوکیں تووے ڈک آخنا چوکیں مناں تیش آئرہ گاری بدل گفتہ پشہ رانی گشہ شیر گوشتگان تو عشقنے ہانو منی شیلہ نگی شیلہ نگی نیپک کیا نیکے ہون پیشی مرید ہانے مناں زنگانوہ سانگفتہ میں لوہیں کماں تودین وثی دکان گرے تانگو روان مہ تانگو رے ہانی وثی دیما دیاں پرما زمین جتہ گشہ گرفی چو راہ نگند دنس دنسری یا ترجمہ اب دو ترجمہ ہانی کوئی جائے پناہ ہانی کوئی جائے پناہ کیوں مختصر ہے دشت بھی سر کیوں پٹختے ہیں بگو لے راستہ پاتے نہیں ہانی کوئی جائے پناہ کیوں مختصر ہے دشت بھی سر کیوں پٹختے ہیں بگو لے راستہ پاتے نہیں ان گردشوں میں ذات کی بھٹکے ہوئے کیوں لوٹ کر آتے نہیں میں لوٹ کر آؤں مگر ہانی کوئی جائے پناہ کیوں مختصر ہے دشت بھی سر کیوں پٹختے ہیں بگو لے راستہ پاتے نہیں ان گردشوں میں ذات کی بھٹکے ہوئے کیوں لوٹ کر آتے نہیں میں لوٹ کر آؤں مگر ہانی کوئی جائے پناہ ایک زخم ہے دل میں میرے ایک دار سینے میں آیاں ایک گیت ہونٹوں پر روان ایک آگ سانسوں میں جوان کیوں جل اٹھی ہے یہ زمین آؤں دھروں میں اب کہاں ہانی کوئی جائے پناہ دیکھو ذرا کلے کی چاروں گرجیاں پیوس سینے میں ہوئیں اور آسمان میری طرح ایک بے وسی کا ہے نشان ہانو میری چاہوں اگر میں سوگ میں نسلیں رلا دوں رند کی چاہوں اگر مٹی لہو سے لال کر دوں ہاں مگر چاہ کر نہیں میں عشق کا مارا مرید ایک عشق ہے مٹی میری جیسے کہ تم میرے لیے ایک عشق ہے مٹی میری جیسے کہ تم میرے لیے ایک داستان ہے درد کی یہ گل زمین جیسے کہ میں شائر ہوں سو اس روز شب کی رائے جانی کے عوض کچھ لفظ میں نے بھی بنے کچھ گیت میں نے بھی کہے تم سن سکو میں کہ سکوں ہانو میری دیوانگی دیوانگی اب کس لیے یعنی کہاں پہلے سب ہو تیرا مرید اب زنگ فردا ہو گئی میری کمان تُو بھی کہیں مجبوریوں میں کھو گئی جاؤں کہاں ہانی کوئی جائے پناہ کیوں مختصر ہے دشت بھی کیوں سر پٹکتے ہیں بگو لے راستہ پاتے نہیں بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں ماشاءاللہ کیونکہ ہم نے یہ اپنے سیٹلائٹ ٹی وی پہ چلانا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں مسلسل رکارڈیں ہی نہ کریں موبائل پہ سیٹ میں کوئی دو چار شیئر اگر کرنا چاہیں تو کریں بہت شکریہ اور افصل مراہ صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے اور میں زفر صاحب کی جاتے دو چھوٹیں ٹی سماروں میں اجاد آنا ہوں عشق سمندر تارکے وی کھاں عشق سمندر تارکے وی کھاں انجوی پہنڈا کرکے وی کھاں انجوی پہنڈا کرکے وی کھاں اور نینہ دی چولی وچ مکھڑا ایدر کر میں پارکے وی کھاں نینہ دی چولی وچ مکھڑا ایدر کر میں پارکے وی کھاں اور سارے تینوں راج راج وی کھاں سارے تینوں راج راج وی کھاں میں دنیا توں در کے وی کھاں سارے تینوں راج راج وی کھاں میں دنیا توں دارکے دیکھاں اور جی کردائے اپنے اتھروں او دی آکھ وی تارکے دیکھاں جی کردائے اپنے اتھروں او دی آکھ وی تارکے دیکھاں بہت شکریہ دو تین اردو کے شہر نال تینوں راج وی کھاں ایہ بڑا مشکل ہے میرے ہلا آگئے سمجھا پنجابی بڑی نزدیک ہے اردو کے دو تین شہر اردو کے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے اور جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا آئے وہ ایک شخص بھولانا پڑا مجھے جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا آئے وہ ایک شخص بھولانا پڑا مجھے اور جیون میں کوئی اور تھا جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے اور دوش ہے کہ اپنی کہ تو مجھے خود میں نظر آتا نہیں اس لیے اب آئینا بھاتا نہیں اور اے محبت سے بھرے موسم بتا کیا میرا تجھ سے کوئی ناتا نہیں اے محبت سے بھرے موسم بتا کیا میرا تجھ سے کوئی ناتا نہیں اور اپنی آنکھوں سے کبھی چھو لوں تجھے اپنی آنکھوں سے کبھی چھو لوں تجھے ہاتھ تو تجھ تک میرا جاتا نہیں ہاتھ تو تجھ تک میرا جاتا نہیں بہت شکریہ اور بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں جناب درویش درانی صاحب سینئر شاہر ہیں بلوچستان سے تشریف لائیں جناب درویش درانی نشنوں کی ایک غزل محبت لترکڑا محبت لترکڑا زورور پزڑی کی مات اخدا ہے جہ دشمن راگئی زپدوالا سوانپا تخدا ہے اب اس شیر کی جان نکال کر اس کی جسم کے ٹکڑے اردو میں پیش کرتا ہوں اپنی تلوار اپنے بھائی کے دل میں توڑ دی جب دشمن آیا تمہیں خالی ہاتھ کڑاتا اے خدا اپنی تلوار اپنے بھائی کے دل میں توڑ دی جب دشمن آیا تمہیں خالی ہاتھ کڑاتا اے خدا ہرشی لاس میں پروتو دسینے پجور زخم بانے مجبوری میں کن لاس پور تکڑو دعا تکڑا ہے دایا ہاتھ سینے کے گہرے زخم پہ رکا ہوا ہے مجبوراں میں نے بایا ہاتھ دعا کے لئے اٹھایا اے خدا اور چیزیں ہوں وانا دیلنبی دہو راو بللے چیزیں رشوماں دیحال ورکو ہوا تکڑا ہے جب میں درخت تھا تو انہوں نے آگ کے شولے بلائے جب میں راک ہو گیا تو انہوں نے ہوا کو خبر دی اے خدا اور پخپلو اوش کو باندوین زمان خنجر لگنو اور مرگی حال دشمن اور مرگی حال دشمن جرار اغلالا مات اخدار اپنے خونالوت خنجر کو آنسوں سے دو رہا ہوں اپنے مرتے ہوئے دشمن پہ مجھے بہت رونایا اے خدا جب بھی اپنے آپ سے تیری جانب روانہ ہو جاتا ہے درویش کا راستہ روک لیتی ہے اے خدا اب اردو کے چند شیر پیش کرنے کے اجزارت کرتا ہوں مختصر سے غزل ہے اس شیر کا یہ جو اس خزل کا یہ جو مطلع ہے یہ کسی خاص حادثے کے ذریعہ سر لکھا گیا تھا باقی اشار جو ہے کسی اور مون میں کیسے حسین لوگ جوانی میں مر گئے کیسے حسین لوگ جوانی میں مر گئے جانا نہیں تھا ان کو یہاں سے مگر گئے کیسے حسین لوگ جوانی میں مر گئے جانا نہیں تھا ان کو یہاں سے مگر گئے اور آزاد پھر رہا ہے دھوان کیوں ادھر ادھر آزاد پھر رہا ہے دھوان کیوں ادھر ادھر شولے کو تو چراغ سے وہ باندھ کر گئے آزاد پھر رہا ہے دھوان کیوں ادھر ادھر شولے کو تو چراغ سے وہ باندھ کر گئے اور رستے پہ جوی آب کی منندھ تھی روان رستے پہ جوی آب کی منندھ تھی روان وہ لوگ آنسووں کی طرح کیوں بکھر گئے لوگ آنسووں کی طرح کیوں بکھر گئے اور شاید اسی لیے کہ وہ مہمان نواز تھا آئے تھے جتنے دکھ وہ سبھی اس کے گھر گئے اور جب مثل آئینہ ہوئے ہم ان سے رو بھرو ہم سے ڈرے نہیں وہ سبھی خود سے ڈر گئے اور کیسے حسین لوگ جوانی میں مر گئے جانا نہیں تھا ان کو یہاں سے مگر گئے تو گزارش کرتی ہوں شاید بنگول سر بزر تشریف آئین بسم اللہ سب سے پہلے تو سلام قبول کیجئے وآلیکم سلام بدر محترم اور اعزازی مہمان آنگرم اجازت سے وزل کے چل اشار پیشے ختمت ہیں بسم اللہ پریت جیسے پہلی ہے درد کی کوئی سہیلی ہے سپنا سے کیے سابیہ مانن جن جے اگیاں حویلی آہے سپنے کیسے تابیر کو پائیں جن کے سامنے حویلی ہے دل جو انت نہ جانے کوئی میلے میں بھی اکیلی ہے من ہے جس کا تھوہر دیسا زاہر میں تو چمبیلی ہے من نہ جن جو تھوہر جہرو زاہر میں تو چمبیلی آہے جس کے من میں کیٹس اگایا ہے زاہر میں وہ چمبیلی دکھائی دیتی ہے سندھ میں کچھ عرصہ پہلے گورک ہیلی سٹیشن کو دریافت کیا گیا جسے سندھ کی مریوی کوہ مریوی کہا جاتا ہے اس حوالے سے نظم پیشہ ختمتی گورک جو کجلیوں اکھیوں گورک جو وشال مکھتے سرمئی پہاڑ سندھس کجلیوں اکھیوں آہن انن اکھیوں میں فطرت جی سوہ جا خواب سر جن تھا ساوک انن خوابن جی آہے سابیا بادل سندھس مکھتے پیل کارا وار آہن بارش چا کترہ پرکشش چپنجیاں گورک جے تن کھے چھوہن تھا تہر طرف گلہ وکھری ونین تھا ترجمہ پیشہ ختمتی گورک کی کاجل گورک کی سندھر مکھ پر گورک کے سندھر مکھ پر اس کی آنکھیں اس بادل کاجل جیسے اس کی کاجل بھری آنکھیں سرمئی پہاڑ اس کی کاجل بھری آنکھیں ہیں فطرت کی خوبصورتی کے خواب دیکھتی ہیں سبزہ ان خوابوں کو تعبیر عطا کرتا ہے بادل اس کے مک پر سیاہ بال ہیں اور بارش کے کترے پرکشش ہوتوں کی طرح گورک کے تن کو چھوٹے ہیں تو ہر طرف پھول بکھر جاتے ہیں سکر میں سادو بیلو ایک خوبصورت جگہ ہے جو کہ دریائے سندھ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے چند اشار اس سوالے سے آپ کے شغل بتیں لہروں جے ادھورے پڑے میں لکل آہے چھا پانی مطاں تھکل چاندروں کی چوے تھی چھا سادھ بیلے جی سانت میں لہروں کے ادھورے پن میں چھپا ہے کیا پانی کے اوپر تھکی ہوئی چاندنی کہتی ہے کیا ہک انا بدھل گال جو تذکیرو آہے ہک انا چیل کہانی چوے تھی چھا ہک تن آواز اہک کلام آہے سن تسادو جی بولی چوے تھی چھا وکھرل منجہ موتی دانہ میڑے اورے آہ پہنجے سوز میں گم تنہائی چوے تھی چھا ایک ان سنی بات کا تذکرہ ہے ایک ان کہی کہانی کہتی ہے کیا یہاں آ کر اپنے مقابل کھڑے ہو تم اس گہرائی سے سندو کی لہر کہتی ہے کیا ایک تن آواز ایک ہی کلام ہے سن تو سہی سادو کی بولی کہتی ہے کیا بکھرے من کے موتی دانے سمیٹھ کے ادھر کو آ بکھرے من کے موتی دانے سمیٹھ کر ادھر کو آ اپنے سوز میں گم تنہائی کہتی ہے کیا آخر میں اردو ہوئے ایک نظم ہے اس پہ شخدلت ہے جس کا عنوان ہے سہرہ شہروں کا سہرہ پھیلتا گیا ہر طرف شہروں کا سہرہ پھیلتا گیا ہر طرف درختوں کی جیخو پکار سنتا گون دریا اپنے لہروں میں پیاسی رہ گئے دریا اپنی لہروں میں پیاسی رہ گئے سمندروں کے خواب سراب ہوئے پتلی پھول اور پرندے روٹھے باہ کو کاٹ کر جب پلازہ بنا دھرتی سے تھا جو روح کا رشتہ دھرتی اب لیندین کی تقرار بنی شہروں کے شور میں سن پڑھتی ہوئی تنہائی کی جیخ ہر کوئی اب اپنا بوجھ اٹھائے ہر کوئی اب اٹھائے ہوئے ہیں اپنے دکھا بھاری بوجھ فطرت نے بھی مور لیا موہ دھرتی بھی ہوئی باغی ہم سے بادل ہوا پھول اور تتلیاں سب کے سب بدل گئے شہروں کے سہرہ میں اب بھروپ کا سفر ہم نے تے کرنا ہے شہروں کا سہرہ پھیلتا گیا ہر طرف درختوں کی جیخو پکار سنتا کون بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں جناب عدر سومروں سے سندھی کے بہت معروف شاعر ہیں اور ہماری ترخواست پر تشریف لائیں بہت شکریہ عدر سومروں صاحب سندھ سے سندھی غزل کے کچھ اشار ہیں گلوٹاریا مانچنی پو آنگریوں سوچنے لگیں گلوٹاریا مانچنی پو آنگریوں سوچنے لگیں سازجوں تاروں چھوی پو آنگریوں سوچنے لگیں شاک سے پھول توڑ کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں اور ساز کی تاروں کو چھو کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں تونجی مورت میں انیاں کچھ رنگ ہو رہ جیو تونجی مورت میں انیاں کچھ رنگ ہو رہ جیو برش کاور ماں بھنی پو آنگریوں سوچنے لگیں تیری تصویر میں ابھی کچھ رنگ رہ گئے تھے لیکن گسے سے برش کو توڑ کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں لیکن گسے سے برش کو توڑ کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں گم تھے انہ جو آہے خطروں ایڑے گھاٹے جنگ میں گم تھے انہ جو آہے خطروں ایڑے گھاٹے جنگ میں تونجھے وارن میں گھومی پو آنگریوں سوچنے لگیں اس گھنے جنگل میں گھوم ہونے کا خطرہ ہے تیرے گیسوں میں گھوم کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں اس گھنے جنگل میں گم ہونے کا خطرہ ہے تیرے گیسوں میں گھوم کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں درد جنہیں تپو ہی پیار چھا ایسوں اچھا تیشو ساں گوڑا ہوگی پو آنگریوں سوچنے لگیں اگر درد نہیں ہے تو پھر یہ حسن کیا اور پیار کیا تیشو سے آنسوں پہنچ کر پھر انگلیاں سوچنے لگیں زندگی تو کھاں سوا بھی ماں گزارے تو سگاں زندگی تو کھاں سوا بھی ماں گزارے تو سگاں خط میں جملو لکھی پر آنگری سوچنا لگی تیرے وغیر بھی میں زندگی گزار سکتا ہوں لیکن یہ جملہ خط میں لکھ کر پھر انگلیاں سوچنے لگی ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں کبھی ڈر نہیں اکتا تھا ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں کبھی ڈر نہیں اکتا تھا بچے ہستے کتے بستے لے کر اسکول چلے جاتے تھے اور ہیڈ ماسر صاحب بھی اپنی پرانی بائسیکل کی گھنٹی بجاتے ہوئے بے خطر چلے آتے تھے جب اسکول میں بچے سبق یاد کرتے تھے تو ان کی آواز سارے گاؤں میں گونجتی تھی کسی لوگ گیت کی طرح لگتا تھا ہمارا گاؤں کسی لوگ گیت کی طرح لگتا تھا ہمارا گاؤں اب ایک انجانے ڈر کا زہر سارے گاؤں میں پھیلتا جا رہا ہے اب ایک انجانے در کا زہر سارے گاؤں میں پھیلتا جا رہا ہے خمیسو خان کی بیٹھک پر اب کچھریاں نہیں ہوتی خمیسو خان کی بیٹھک پر اب کچھریاں نہیں ہوتی نہ الگوزے کی دھن نہ شیر و سکھن کی باتیں نہ الگوزے کی دھن نہ شیر و سکھن کی باتیں خوف کی چادر میں لپٹی ہوئی بیمار راتیں اب تو بھولے سے بھی گاؤں نہیں آتے نہ جوگی نہ اکتارے والے بابے اب تو بھولے سے بھی گاؤں نہیں آتے نہ جوگی نہ اکتارے والے بابے پرندوں کے بغیر اداس درک اور بچوں کو ترستی ہوئی سنسان گلیاں پرندوں کو بغیر اداس درک اور بچوں کو ترستی ہوئی سنسان گلیاں سناٹوں کے سامپ سارے گاؤں میں رینکتے ہیں اسکول کو تعلیٰ لگ گیا ہے اور ہیڈ ماتر صاحب لمبی چھٹی پر چلے گئے سبحان اللہ حسین سے بہت سینئر شائر ہیں بہت موتبر اور ان کی خاندان کی کئی لوگ شائری کرتے ہیں جناب نور عزوی صاحب تشریف لائیں جناب نور عزوی صاحب بڑی محبت لائیں بہت بہت شکریہ درک صاحبہ بسم اللہ انہوں نے زیادہ حرکت کرنے سے آپ کو روکا ہوا ہے دات دینے سے نہیں روکا ہوا اتنی دور آپ بیٹھے ہیں کہ کووڈ میں بھی اتنی دوریاں نہیں تھی شائر آپ کے اپنے ہیں ابھی کووڈ ہے اس لئے ہم نے جانتے ہیں شائر تو ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں جی کیا فرمایا شائروں کو نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں کہ شائری کیوں کرتے ہو یار کیا دیا شائری نے اب یہ کیا کم ہے کہ ہم انور مسعود صاحب اور زفر اطبال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں شائری سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں تو شائری کا بہت بہت شکریہ کہ بھلا میں پندرہ بیس دن سے مسلسفر میں رہا ہوں تو میرے لہجے کی تھکن کو میرا میری مجبوری سمجھ کے معاف فرمائیے گا اور محبت جائییں مہکہ گل محبت جائییں مہکہ گل فاہ سمورہ تھیرہ گل مہبت جائییں مہکہ گل سوہ سمورہ تھیرہ گل ما زخمن جو تعرف چاہیو ما زخمن جو تعرف چاہیو موڈے ہن مانیا گل ما زخمن جو تعرف چاہیو موڈے ہن امانیا گل اے توجے آئے تھی پیا آہین توجے آئے تھی پیا آہین مولہ گلی رسہ گل کنجے قسمت میں ہن کبروں ایکے بڑیاں سہرہ گل کنڈن جی سوغات دائیا موہا جن کے ارپیا گل کنڈن جی سوغات دائیا موہا جن کے ارپیا گل اجبہ مہکار انہن جی خاکت تھیا جے سونا گل کاکل کاروں بھار ککر جان آرز اہڑا جہڑا گل چندن چوٹی میں جو پوتا ویتر تھی پیاس سرہا گل کنڈن چوٹی میں جو پوتا ویتر تھی پیاس سرہا گل کنڈ جہڑیوں تونجوں اکھڑیوں کنڈ جہڑی کے بلائٹ دھیل ہے سندھ کی بہت خوبصورت کنڈ جہڑیوں تونجوں اکھڑیوں تن میں ترندر گوڑا گل مہربانی مکتہ ہے تو نور غزل تھیو سارو خوشبو نور غزل تھیو سارو خوشبو مطلہ مصرہ مکتہ گل مہربانی سائیں نور غزل تھیو سارو خوشبو مطلہ مصرہ مکتہ گل اب وقت کی تنگی سر ایک اردو کی خدمت میں ہمیشہ جو ذہن بیدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ جو ذہن بیدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں علاجِ لمحہِ دشوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وطن سے دور ہیں جو وہ سکونِ قلب کی خاطر وطن سے دور ہیں جو وہ سکونِ قلب کی خاطر تصور میں درو دیوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں بہت شکریہ بڑی نار اور تماغت کچھ غمِ دوران کی کر سکتی نہیں ہم کو تماغت کچھ غمِ دوران کی کر سکتی نہیں ہم کو کہ سایہِ خیالِ یار اپنے ساتھ رکھتے ہیں بہت شکریہ کہ سایہِ خیالِ یار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شکستِ فاش دیتے ہیں خموشی سے بھی جارہ کو شکستِ فاش دیتے ہیں خموشی سے بھی جارہ کو صدا جو صبر کی تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں بڑی ہی نا ہے مہربانی نوازش اور شیر دیکھئے کہ تمہارے مل نہ پانے سے نہیں مایوس دیوانے تمہارے مل نہ پانے سے نہیں مایوس دیوانے ابھی تک حسرت دیدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں ابھی تک حسرت دیدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شیر دیکھئے کہ رفاقت بھی بشکل اصل ہی درکار ہے جن کو رفاقت بھی بشکل اصل ہی درکار ہے جن کو وہ پھولوں کے بجائے خار اپنے ساتھ رکھتے ہیں رفاقت بھی بشکل اصل ہی درکار ہے جن کو وہ پھولوں کے بجائے خار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شہر دیکھئے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محضود ہوتے ہیں ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محضود ہوتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ بس دلدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ بس دلدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کبھی غافل نہیں آشفتہ سر اپنے مقدر سے کبھی غافل نہیں آشفتہ سر اپنے مقدر سے سروں کے ساتھ ہی اکدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں سروں کے ساتھ ہی اکدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اگر ہو دن تو بھورے ساتھ جو شب ہو تو پروانے اگر ہو دن تو بھورے ساتھ جو شب ہو تو پروانے کشش کیسی تیرے رخصار اپنے ساتھ رکھتے ہیں کشش کیسی تیرے رخصار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور لبے لالی سیاہ ظلفیں تبر آنکھیں بدن سیمی لبے لالی سیاہ ظلفیں تبر آنکھیں بدن سیمی قیامت کے سب ہی آثار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شہر دیکھئے کہ جھکا سکتے نہیں زندان و مقتل ایسے لوگوں کو جو اپنی زیست کے میار اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو اپنی زیست کے میار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دیکھئے کہ وفا کے دشت میں کچھ سر پھرے ایسے بھی ہوتے ہیں وفا کے دشت میں کچھ سر پھرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں ہار اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ زمانی کافیہ ہے کہ جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں ہار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شہر دیکھئے کہ خریدے جس کا دل چاہے کہ یہ اہل سیاست اب خریدے جس کا دل چاہے کہ یہ اہل سیاست اب زمیر اپنے سر بازار اپنے ساتھ رکھتے ہیں خریدے جس کا دل چاہے کہ یہ اہل سیاست اب بڑی نائز جی بڑی نائز خریدے جس کا دل چاہے کہ یہ اہل سیاست اب ضمیر اپنے سرے بازار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس سرے مکتہ کا شہر ہے کہ ثقافت کا بھی حصہ ہے اچھا لے جانے کا ڈربی ثقافت کا بھی حصہ ہے اچھا لے جانے کا ڈربی بغل میں داب کر دستار اپنے ساتھ رکھتے ہیں بڑی بہت مکتہ دیکھئے نہیں ہے نور ویسے ہی تو ان کا ہم سفر یارو نہیں ہے نور ویسے ہی تو ان کا ہم سفر یارو یقین جانوں بسد اسرار اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ جو ذہن بیدار اپنے ساتھ رکھتے ہیں علاج لمحہ دشوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اب لاہور تو جناب بابا نجمی ساڑے لاہور دیکھ توانہ آواز ہے منجابین بابا نجمی بسم اللہ ان کے شر سنو میں اپنے زبان دے حوال ہے جب میری ماں بھولی ہے اوہ دے حوالے نکشہ سوال کہ امبردہ میں بوا کھول کے بھی کھانگا ہاتھ مان امبردہ میں بوا کھول کے بھی کھانگا رب دے نال پنجابی بول کے بھی کھانگا امبردہ میں بوا کھول کے بھی کھانگا رب دے نال پنجابی بول کے بکھاں گا اکشیر ہور کہ اے ترتی جے رب دی ہندی اگر یہ درتی خدا کی ہوگی اے ترتی جے رب دی ہندی قسم رب دی سب دی ہندی اے ترتی جے رب دی ہندی قسم رب دی سب دی ہندی مسجد میری تو کیوں ٹاوے مسجد میری میں گرائیں مسجد میری تو کیوں ٹاوے میں کیوں توڑا مندر نوں مسجد میری تو کیوں ٹاوے میں کو توڑا مندر نوں آجا دو میں بے کے پڑیے ایک دوجہ دے اندر نوں مسجد میری تو کیوں اٹھاویں میں کیوں توڑا مندر نوں آجا دھومیں پھیٹ کے پڑیے ایک دوجہ دے اندر نوں تے صدیہ وانگوں صدیوں کی طرح صدیہ وانگوں آج بھی کچھ نہیں جانا مرشد مندر دا صدیہ وانگوں آج بھی کچھ نہیں جانا مرشد مندر دا لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں تے رب کرے لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں تے رب کرے تو مندر وانگوں ویکھیں میری مسجد نوں رب کرے تو مندر وانگوں ویکھیں میری مسجد نوں رام کرے میں مسجد وانگوں رام کرے میں بہت سے دوانگوں تے تم بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا یہ گروہ نانک پرشاد مین لنگر تم بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا میں نانک دی باریں پڑھ کے دیاں حسینی لنگر نو تم بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا میں نانک دی باریں پڑھ کے دیاں حسینی لنگر نو تے شے سنو کہ سادے سنگا سنگ کہتے ہیں جو جنور پرشاد پڑھا سادے سنگا پھستیا رہنا سادے سنگا پھستیا رہنا کھرلی تہندی رہنی ہے کھرلی مینک جہاں چارہ ڈائے سے سادے سنگا پھستیا رہنا کھرلی تہندی رہنی ہے جننا تکر نتنا پائی نفرت والے دنگر نو جننا تکر نتنا پائی نفرت والے دنگر نو سادے سنگا پھستیا رہنا کھرلی تہندی رہنی بربادی ہوگی سادے سنگا پھستیا رہنا کھرلی تہندی رہنی ہے جننا تکر نتنا پائی نفرت والے دنگر نو تاپ جتم چھوٹی رہنا کہ اسانی ہونا بابا تیرا مڑ کے میلا بیک'sھن لئی اسانی ہونا اسانی ہونا بابا تیرا مڑ کے میلا بیکھن لئی شکلان بیکے دنگر نو برطاوے تیرے لنگرنوں آسانی ہونا بابا تیرا مر کے میلا شکلان بیک دن دینے برطاوے تیرے لنگرنوں تیشتری جی غدلی کو سنا چگیاں بچ بھی چگیاں بچ بھی پیرا پاکے بیک لگے چگیاں بچ بھی پیرا پاکے بیک لگے ساڑھی بھی تیرے لگے چگیاں بچ بھی پیرا پاکے بیک لگے ساڑھی بھی تیرے لگے شر سنے گا جن نے جن نے حالے تیک سمندر تکیا نہیں جن نے ابھی تک سمندر نہیں دیکھا جن نے حالے تیک سمندر تکیا نہیں انواکھو مینو آکے بیک لگے جن نے جن نے حالے تھی سمندر تکیا نہیں انواکھو مینو آکے بیک لگے شر سنو میرے مڑ کے پسینہ میرے مڑ کے نال کھلوتا تاج محل میرے میرے مڑ کے نہ کھلوتی ہے میرے مڑ کے نال کھلوتا تاج محل چوٹھا ماں تو پھر بنو آکے بیک لگے میرے میرے مڑ کے نال کھلوتا تاج محل چوٹھا ماں تو پھر بنو آکے بیک لگے شر سنو کہ تیرے پتر وانگو پتر میرا بھی تیرے پتر وانگو پتر میرا بھی لمبر دارہ بستہ پا کے بیک لگے تیرے پتر وانگو پتر میرا بھی لمبر دارہ بستہ پا کے بیک لگے سادی اک اک چگی اک مسفدہ ہے ہماری اک اک جگی ایک مسفدہ ہے کتاب ہے سادی اک اک چگی اک مسفدہ ہے یہ آپ کے لئے شہرہ حضرات کے لئے سادی اک اک چگی اک مسفدہ ہے سخنبرانچوں کوئی بھی جا کے بیک لوں ہے سانجی ایک ایک چوبی ایک مصفدہ ہے سخنوراچو کوئی بھی جا کے بے خلاف ہے کہ میرا ایک ایک مصرہ دکھ زمانے دا میرا میرا ایک ایک مصرہ دکھ زمانے دا میرا کوئی بھی شیر سنا کے بے خلاف ہے دو شیر سنا کے اجازت شیشے اٹھے توڑا جمعیہ شیشے اٹھے توڑا جمعیہ کندہ چاڑی جاندے شیشے پیلکتو بات پڑی ہے اور دیواریں جھاڑ رہے ہیں یہ سب ہی جھاڑ رہے ہیں سارا پاکستان جا رہا ہے شیشے اٹھے توڑا جمعیہ کندہ چاڑی جاندے جلدہ جلدہ سام رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے جلدہ سام رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے تے ہونہ دا بھی تُو یوں ربے ایدہ آج جواب تے دے ہونہ دا بھی تُو یوں ربے ایدہ آج جواب تے دے ایدہ والے دن میں جڑے کرن دیاری جاندے بہت شکریہ بابا جی اور پنجاب دیرہ غازی ہان سے بہت بلوچی کے معروف شاعر ہیں اللہ بخش بزدار صاحب پڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں کشریف صاحب اللہ بخش بزدار آج کی روایت پر مطابق پہلے نظر بلوچی کی بسم اللہ اس کے بعد پر اس کا تفہل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہما بام سہرے ہما بام سہرے ہما دل تحاری ہما شاند کھو رہے ہما آج زین چم یہ موسم پہ مہرہ شلوخہ آزابت خذیں آزمانہ درینے جلشکی سوالی دراجیں ودارے دعائیں قرارے خذیں گنج بشکوخ بشکی دلے دل گرگے نہ ہیلے سبیلے گہیں ساتھ تانی نہ ٹوکے دلیلے چشیں بھی رواندین داکو تھلفشی نوان دید گانی رگام گواری امیدہ دوادہ نوان سب چھری اس کا ترجمہ وہی صبحوں کی تابانی کے چرچے ہیں وہی صبحوں کی تابانی کے چرچے ہیں وہی تاریخیاں ہیں خانہ دل میں وہی مبہم اشارے ہیں وہی آجز میں گاہیں ہیں یہ موسم اہل دل کے واسطے جیسے عذاب اترا یہ موسم اہل دل کے واسطے جیسے عذاب اترا نہ جانے کب سرے دوشے فلک کوسے قضا کے رنگ بکھیں گے مرور وقت کی ایک رینگتی ساتھ سوالی ہے مرور وقت کی ایک رینگتی ساتھ سوالی ہے نہ جانے کب وہ بخشندا قرار عزیز سبخشتا یہاں دل کے سنبھلنے کی کوئی امید باقی ہے نہ کوئی آس باقی ہے نہ جانے کب تلک یہ زندگی یوں ہی سرابوں کے سارے رینگتے گھرے یہاں دل کے سنبھلنے کی کوئی امید باقی ہے نہ کوئی آس باقی ہے نہ جانے کب تلک یہ زندگی نجانے گفت لکھے زندگی یوں ہی سرابوں کے سارے رینجتے گزرے کہ شاید ایک دن ویران آنکھوں میں بھی نہ مترے کہ شاید ایک دن ویران آنکھوں میں بھی نہ مترے کہ شاید ایک دن امید کے ویران پہاڑوں پر بھی ہوگا جشنے بھی ہوگا احتمام جشنے گل پوشی واہ 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 جگ ہے تاریخ شب دل سمندر نگر ان کو پانچے کوئی ان کو بوجھے کوئی جگ ہے تاریخ شب آ تجھے تھاملوں کھو نہ جائے کہیں اس نگر ہر نفس ہے اس نگر ہر نفس ہے اسیرے حوث یہاں پہ ہر خوشنما ساد مہتاج زر یہاں پہ خیرات بھی ہے فریب وشر یہاں پہ جی جان و علفت ہے دیوانگی یہاں سے ان منزلوں کو کوئی راہ نہ جائے وہاں پہ اپنی تمنہ کی شمیں جلیں جگ ہے تاریخ شب آ تجھے تھاملوں کھو نہ جائے کہیں دل سمندر نگر جاں مجھے تھاملو اس کی گہرائی میں دیکھ ربو گمائیں ہاں یہ باد سبا ہے کبھی جھولنا ہاں یہ باد سبا ہے کبھی جھولنا اور کبھی لوریاں جیسے سامن کی ہوں خوش المابد لیاں اور کامت ہے سازی نائے زندگی ہے یہ سب کچھ مگر دل کبھی بیک راں بہر کوہ گراں اور کبھی اس میں پیچوخ ہمیں زامرہ زامر ہمارے علاقے میں ایک درخت ہے اچھا ماشرہ اور کبھی اس میں پیچوخ ہمیں زامرہ جس پہ یخبستہ توفہ نیولے پڑھیں ان ہواوں نے ہم کو بہت دکھ دیا ہم کو جھلسا دیا ہم کو بے خود کیا دل سمندر نگر جانے کس طرح سے تم نے پاتھا اسے جانے کس ڈھنگ سے تم نے پاتھا اسے پنجاب سے اسلام آباد سے بہت سینئر شاعر ہیں بہت خوبصورے شاعر ہیں جناب احسان اکبر صاحب پڑی محبت سے گزارش کرتی ہے جناب احسان اکبر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن کھلا پانی واقدا سی 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 نکی جائی ڈیگری کانوں پینڈے پینڈا ہے رائیہ جتھے کتھے رہنا ہے نکی جائی ڈیگری کانوں پینڈے پینڈا ہے کیرا نکھڑے جوڑے دا لو کی گلتے کردے سان پتہ نہیں سی بچھوڑے دا کیرا نکھڑے جوڑے دا لو کی گلتے کردے سان پتہ نہیں سی بچھوڑے دا تو نیوٹے وہ پروڑا سی جیڑا پیڑے کردی نو لکھ چیتے یونا سی پہے بدلہ تے تردے سان جہد بہر کھڑاک ہویا ہے کوئی گل پہ کردے سان آئے 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 اس پہے بدلہ تے تردے سان جہد بہر کھڑاک ہویا ہے کوئی گل پہ کردے سان چاہ کےڑی چھتی لے گئے نے میرے رانگلے خواب مائے تیری چھتی اترہ گئے نے چاہ کے ڈی چھتی رہ گئے چاہ کے ڈی چھتی رہ گئے میرے رانگلے خواب مائے تیری شتی ہوتے رہ گئے پنجاب دی شان ایک چھوٹی جی چیز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پاک پنجاب پچھان میری جیتے بندے دا قدر پچھان دینے او دے سب مہاندرے میرے والے میرے شوق سارے او دے ہان دینے او دے سب مہاندرے میرے والے میرے شوق سارے او دے ہان دینے جیتے درس و خامدہ نور ربی کنی پھوک دے حرف قرآن جیتے میں ایک سجری پھل پھلواریاں دی پہلی فجری واج ازان جیتے جتے موسمان دے سارے رنگ گوڑے تھنڈ سیک بہار باران جتے جتے موسمان دے سارے رنگ گوڑے تھنڈ سیک بہار باران جتے اوہ پاک پنجاب پچھان میں پانی پہلی ہیں پہلی ہیں پیا وگے پہلا پاندیاں رین مدھانیاں دیں پانی پہلی ہیں پہلی ہیں پیا وگے پہلا پاندیاں رین مدھانیاں دیں وہ بھی جنہ نے شوق دے پند کرنے مات دیندیاں دادیاں نانیاں بھی پانی پہلی ہیں پہلی ہیں پہا وگے پہلا پاندیاں رہن مدھانیاں بھی وہ بھی جنہ نے شوق دے پند کرنے مات دیندیاں دادیاں نانیاں بھی عمد کرن علیہ وسلم مند بلی جانہار و پریان جوانیاں بھی اوہ پاک پنجاب پچھان میرے غزل دمشقِ عشق سلامت جین شہید کے لوگ دمشقِ عشق سلامت جین شہید کے لوگ علی کے بعد کا کوفہ ہے اور یزید کے لوگ دمشقِ عشق سلامت جین شہید کے لوگ علی کے بعد کا کوفہ ہے اور یزید کے لوگ ایک مجھے فرمائش کی گئی تھی کہ پنجابی کی نظم سنا دوں ہے اردو کی ایک نظم سنا دوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں یہ نظم بہت بار پڑی گئی شاید آپ نے بھی سنی ہو ایک منزل پچھلے چاند کی نتروشن اس کی لو وہ وقت کو پیچھے چھوڑ گئی اسے دھنیا واد کہو دابی ہوئی پور کمات کی جو پھوٹی مگر پو کتنوں کو ایک یہی چاہتی وہ صرف مخاطب ہو اے روپ جمال مثال کے تیرا کونسا ہے شبنا اے روپ جمال مثال کے تیرا کونسا ہے شبنا وہ جن میں تیرے لوگ تھے کن گھاٹوں اترے گاؤں کن نسلوں پر تیری دھوپ تھی کن صدیوں پر تیری چھاؤں کن نسلوں پر تیری دھوپ تھی کن صدیوں پر تیری چھاؤں کیا کتنی نرم دہایاں تیرا دیکھتے گزری روپ کن پلکوں میں تیری چھاؤں تھی کن چہروں پر تیری دھوپ تیری نظر نیازیں باٹتی بکشا میں روپ سلو تو کس سرما کی چاند نہیں گرما کی شکر دھوپہر تو کس سرما کی چاند نہیں گرما کی شکر دھوپہر تو صبح میں سویا بال کا تو گاؤں میں پچھلا پہر تو کس سرما کی چاند نہیں گرما کی شکر دھوپہر تو صبح میں سویا بال کا تو گاؤں میں پچھلا پہر سترنگا خواب فقیر کا یا بھید وری دھوپہر سطرنگا خواب فقیر کا یا بھید بھری دو پہر ایک پوری نید کی شانتی تیری کجلے والی لہر ایک پوری نید کی شانتی تو کس سرما کی چاند نہیں گرما کی شکر دو پہر تو صبح میں سویا بال کا تو گاؤں میں پچھلا پہر سطرنگا خواب فقیر کا یا بھید بھری دو پہر ایک پوری نید کی شانتی تیری کجلے والی لہر آخری بند درست کرتا ہوں اے سمبلے جسم کی ناظنی کئی عمریں تجھ پر تنگ اے سمبلے جسم کی ناظنی کئی عمریں تجھ پر تنگ تو شبد قدیم کتاب سے اظہار سے جس کی جنگ تو ذات حیات کے ساتھ کی کیوں نکلی غیر کے سانگ تو سینوں بیچ پدھار تھی کیوں تونے اوڑے رنگ میں شاعر پچھلے جنم کا تو سینوں بیچ پدھار تھی کیوں تونے اوڑے رنگ میں شاعر پچھلے جنم کا تو میری پرانی منگ اب جیون اوڑ کے آئی تو سہ تنہائی کے ڈنگ بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے اور اب ہماری صدارت میں مانے خصوصی اور خصوصی شرکت رہ گئے سابر رضا صاحب بڑے عرصے سے یوکے میں مقیم ہیں آج کل پاکستان تشریف رائے ہوئے ہیں پنجابی ایمیل کا سارا کام ہے ناؤبہ لکھے بہت سارے کام انہوں نے کیا شاعری اور وہاں پہ یہ پرموڈ کر دیں اپنی مادری زبان کو تو ہمارے لئے بڑے قابل اعترام ہیں سورہ صدو صاحبہ بسم اللہ تو سی کرنا کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ توانو تندر اس سیدھے آمین کہیں رہو کہ بیماریاں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی بسم اللہ نال کھلو چلا بن کے سورہ جگہ انجنا پہلاں پا چلا بن کے سورہ جگہ انجنا پہلاں پا دیوائیں تے روشن ہو کے نیرے نال کھلو واہ 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 چلا بن کے سورہ جگہ انجنا پہلاں پا دیوائیں تے روشن ہو کے نیرے نال کھلو بوزد لیں تے بے شک کر لے کر دے بوہے بند بزدلیں تے بے شکرلا کردے بوحے بند بادریں تے بار نکل کے مارے نال کھڑو بزدلیں تے بے شکرلا کردے بوحے بند بادریں تے بار نکل کے مارے نال کھڑو جدر جدر بھی تیری خشبواہی جاوے جدر جدر بھی تیری خشبوئی جاوے ادھر ادھر جیمیں چانن ہوئی جاوے برفان اتے لکھ کے پیار دے چوٹھے وادے انور صاحب برفان اتے لکھ کے پیار دے چوٹھے وادے شود ریاہ وچ کرنا نال بلوئی جاوے اڑک میں کلائی پاپی رہ جاوانگا اڑک میں کلائی پاپی رہ جاوانگا ہر ایک بندہ اپنے تو نہیں تو ہی جاوے رامہ وچ کیوں بیٹھا اے جد اس نہیں آنا چھڑ دلا پھر کوئی آوے کوئی جاوے تے سابر سوچ اساڑا جینا کی جینایں سابر سوچ اساڑا جینا کی جینایں تگے جان کے ویلا سانوں جوہی جاوے اردو گزلتے ایک دو شیئر سنادھنا بسم اللہ ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں اسے خود حل نہیں کرتے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں اسے خود حل نہیں کرتے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں بلا کے حبس میں آخر ہوایں کون بانٹے گا بلا کے حبس میں آخر ہوایں کون بانٹے گا یہ مشکل کام ہم صابر رضا پر چھوڑ دیتے ہیں بلا کے حبس میں آخر ہوایں کون بانٹے گا یہ مشکل کام ہم صابر رضا پر چھوڑ دیتے ہیں بلا کے حفظ میں آخر ہوایں کون باندے گا یہ مشکل کام ہم صابر رضا پر چھوڑ دیتے ہیں اور بے نیازیوں میں ہے حال ہے عطاؤں کا بے نیازیوں میں ہے حال ہے عطاؤں کا بٹ رہا ہے چیلوں میں رزق فاختاؤں کا بے نیازیوں میں ہے حال جے عطاؤں کا بٹ رہا ہے چیلوں میں رزق فاختاؤں کا اس کا جسم بھی نکلا زخم زخم مچساہی اس کا جسم بھی نکلا زخم زخم مچساہی کھل گیا بھرم سارا ریشمی کباؤں کا اس کا جسم بھی نکلا زخم زخم مچساہی اور جناب اب ایک ایسی شخصیت کے جو دلوں میں پھول کھلا دے اور اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلائے کہ ہمارے دکھ کہیں اڑ جائیں جناب انور مصور صاحب صدر گرامی جناب زفر اقبال صاحب اور سامین محترم میں پہلے دو تین قطعات سناوں گا اردو کے اس کے بعد ایک غزل بھی اردو کی سنا دوں گا اور پھر پنجابی کی ایک ایک پہلا قطع ہے کہ ہم تو بھگت رہے ہیں انہی کا کیا دھرا ہم تو بھگت رہے ہیں انہی کا کیا دھرا اس باقعے میں ان کی سیاست کا دخل ہے بچے کے ہاتھ سے جو دہی گر پڑا ہے آج اس میں تمام پچھلی حکومت کا دخل ہے بچے کے ہاتھ سے جو دہی گر پڑا ہے آج اس میں تمام پچھلی حکومت کا دخل ہے امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہے ہم ہم اس پہ دلو جان سے بھیدا ہوتے رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بزیاں ہوتے رہے ہیں امریکہ سے امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہے ہم ہم اس پہ دلو جان سے بھیدا ہوتے رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بزیاں ہوتے رہے ہیں عزیزہ نے من ہمیں جو ہے ہماری جو عدالت عالیہ ہے اس کا فیصلہ ہے کہ اردو کو نافذ کر دیا جائے لیکن فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا اور وہ ایک قطعہ ہے کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغاتِ افرنگی انگلیش انگلیش کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغاتِ افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے حالی فراد صاحب کی ایک غزل ہے کہ عشق بھی ایک کرشما ہے فسو ہے یوں ہے آپ نے سوئی ہوگی عشق بھی ایک کرشما بدھوں ہے یوں ہے میں نے اس کی پیروڈی لکھی ہے یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے یہ بھی ایک سلسلہ ایک ککڑکڑو ہے یوں ہے یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے یہ بھی ایک سلسلہ ایک ککڑکڑو ہے یوں ہے ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتہ اپنی اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے یہ بھی انکا کی طرح کی کوئی جوں ہے یہ بھی انکا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے اور جناب یہ کرونا کے دور میں لکھے ہسپتالوں میں نہیں ایک بھی بستر خالی اور بازاروں میں شاپنگ کا جنو ہے یوں ہے اور بازاروں میں شاپنگ کا جنو ہے اور جناب احسان صاحب کھیل سنو اپنا صدف یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شون ہے واہ 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 شون کا کیا کافیہ بات یہ جو یہ جو موجود ہے بس اس کو کوفتے بنا رہی تھی تو میں نے کہا کوفتے پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جس پہ پاکستان کی ہسٹری آ جائے بوٹی لئی تے ٹوکے دینال کیمہ کیمہ کیتی بوٹی لئی تے ٹوکے دینال کیمہ کیمہ کیتی میند کر کے میند کر کے اس کی میندی بھیر بنائی بوٹی میند کر کے اس کی میندی بھیر بنائی بوٹی پھر بنایا کی مہ حسدہ رکھ کے دندہ تھلے پھر بنایا کیمہ حسدہ رکھ کے دندہ تھلے شاہ باپ بلے بلے میں سادر کھاوانا لے ساتھی ماں تھی ماں پوٹی کیمہ کی ماں پوٹی مہ حسدہ کیمہ تے کوفتے برگا لگا میں نوں سارا سفر ہساڈا پانی دے بچ پینڈا کچھیا کھا کھا لمحے گوٹے جیڑی تھا تو ٹوے ساہنبرو تھے یا شکلو تھے مہ باپ 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 مہ باپ 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 مہ باپ 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 اچھا جی ایک نظمیں چھوٹی جائی الگیاں پھلکیاں باد دو آما اچھا جی کیا تیری کھکڑی کمار کمار کبھی میں نے کش لگا یہ ایک یہ فربائی شہن کی ایک نشہ باز ہے نشہ باز ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تجھے کوئی نشہ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کبھی بہن کبھی بہن نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا کبھی ہو گیا نہ ہوا کبھی میسر سرے ہم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اس ہی کش و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اس ہی کش و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں لو جی بات دو آمان جا تیری کھکڑی پھککی نکلے جا تیری کھکڑی پھککی نکلے کھیرہ نکلے کھوڑا راب کرے تنو کھانا پہ جائے ڈاڈا گرم پھکوڑا جا تیرے پندے اوٹھے تیرے ٹلے اوزان کپڑے جا تیرے پندے اوٹھے تیرے ٹلے اوزان کپڑے کھرک بھی تنو اوٹھے ہووے جتھے ہاتھ نہ پڑے کھرک بھی تنو اوٹھے ہووے جتھے ہاتھ نہ پڑے ایک مکہ تے پیجے تنو اور ایک نبی پچھوڑی او تنو ستے پہنو شانہ نڑ جائے کوئی تموری تنو ستے پہنو شانہ نڑ جائے کوئی تموری جیڑی کل ضروری ہووے پول پول جاوے تنو اینک کتے رکھی سی اے یاد نہ آوے تنو اور اوے کدی نہ ہو شیر سنو کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے پوری تنو جیڑی آوے شانہ رہ جائے نیچھ دوری بابا 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 کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے پوری تنو جیڑی آوے شانہ تنو جیڑی آوے شانہ رہ جائے نیچھ دوری مگروں نوے نا تیرے پاوے مارے انو پکھی شانہ تیرے ناک دے او تے لڑیاں پاوے مکھی شانہ تیرے ناک دے او تے لڑیاں مچھر تنو کی را پاوڑ جیڑی آوے منجی پورجان اس دے دندے تیری کنگی ہو جائے گنجی جاتری ککڑی کڑک ملے تے کڑک بھی لام آس آرہ خانڈ پلے کھل لون پویتری چاہ وچ چوکہ آس آرہ خانڈ پلے کھل لون پویتری چاہ وچ چاہ وچ چ رب کرے تنو ہاپا اندر نظری یون بھڈاوے بجلی تیری بادروے پر بجلی تا بیل آوے بسم اللہ بسم اللہ اب میں آج کی تقریب کی صاحبِ صدارت ہستی بہت بڑا نام پاکستان ہندوستان بلکہ جہاں بھی شاعری کی جاتی ہے اردو اور پنجابی ایک موتبر حوالہ اور ان کا نام لیے وغیر شاعری کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی جناب زفر اقبال صاحب بسم اللہ بہت بڑا نام بہت چھوٹا کام نہیں بسم اللہ اور توڑا آنا بڑا بڑا کام میں کیونکہ زفر صاحب آج کل جاندے بسم اللہ بسم اللہ ایک نظم پیش کرتا ہوں ہے تو پرانی لیکن ہماری بہن ڈاٹر سورہ صدف کی دشمن پچھلے دن بہت بیمار رہے ہیں تو ایسا لگا کہ اسی حوالے سے لکھی گئی ہے بسم اللہ اللہ انہیں مکمل سید جاب کرے جس دن دی اس منجی ملی جس دن دی اس منجی ملی جس دن دی اس منجی ملی میرے تخدے پتر ساوے آہاں جس دن دی اس منجی ملی میرے تخدے پتر ساوے ساوے ہستی وکستی رے آہاں آہاں ہستی وکستی رے سونیں ہستی وکستی رے آہاں آہاں ہستی وکستی رے سونیں ہستی وکستی رے ساد�ی نال تان جیدی ہوئی ہوندی آئیے صد ساد té Alberto سانو ہرستما نکوئی ہستی بستی رہ ہستی بستی رہ سونیے چنگی ہوئی کے مندی ہوئی چنگی ہوئی کے مندی ہو سی نا ملی ہوں تی پھر کی ہو سی پاہ میں دلنوں تنگی ہو سی ہستی بستی رہ ساڑا جو بھی مل مقامیں وکے اسیں اہمیں تو باہیں وکے اسیں اہمیں تو سامیں رازیاں تیرے تھے پاہ میں ساڑے نال نکھ ہے سونیے ہستی بستی رہ ہستی بستی رہ باہ 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 اردو کے کچھ مطلے کچھ مکتے پہلے میں نے کب دعویٰ کیا تھا سر بسر باقی ہوں میں میں نے کب دعویٰ کیا تھا سر بسر باقی ہوں میں پیش خدمت ہوں تمہارے جس قدر باقی ہوں میں نے کب دعویٰ کیا تھا سر بسر باقی ہوں میں پیش خدمت ہوں تمہارے جس قدر باقی ہوں میں ایک اور مطلع ذرا بھی فرق نہیں ہو بہو دھڑکتا ہے یہ دل نہیں میرے سینے میں تو دھڑکتا ہے مطلع مطلع ایک چار سو پھیلتی خوشبوں کی حفاظت کرنا چار سو پھیلتی خوشبوں کی حفاظت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تو اس سے محبت کرنا چار سو پھیلتی خوشبوں کی حفاظت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تو اس سے محبت کرنا رفر صاحب کوئی پوری غزل کوئی نہیں یاد دیکھنا کوئی یاد آوے تھا دو شیر کام آئی نہ کچھ دانشو دانائی ہماری کام آئی نہ کچھ دانشو دانائی ہماری ہاری ہے تیرے جھوٹ سے سچائی ہماری کام آئی نہ کچھ دانشو دانائی ہماری ہاری ہے تیرے جھوٹ سے سچائی ہماری یوں ہے کہ تیرا نام و نشان نہیں یوں ہے کہ یہاں نام و نشان نہیں تیرا یوں ہے کہ یہاں نام و نشاہ تک نہیں دیرا اور تجھ سے بھری رہتی ہے تنہائی ہماری یوں ہے کہ یہاں نام و نشاہ تک نہیں دیرا اور تجھ سے بھری رہتی ہے تنہائی ہماری ہماری ایک مطلب اور مکتہ ہے کسی کے دل میں جگہ مل گئی ہے تھوڑی سی کسی کے دل میں جگہ مل گئی ہے تھوڑی سی سو کچھ دنوں سے زفر گوشہ گیر ہو گئی کسی کے دل میں جگہ مل گئی ہے تھوڑی سی سو کچھ دنوں سے زفر گوشہ گیر ہو گئی زفر گوشہ سو کچھ دنوں سے زفر گوشہ گیر ہو گئے ہیں پرانی یہ قزل چار پچھ شیر یاد ہیں وہ تو ایک ہی شیر ہے آپ سب کو بھی یاد ہوگا یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملے وہ رات رہنے کو آیا تھا وہ رات رہنے کو آیا تھا میرے گھر میں مگر اپنے جو رات رہنے کو آیا ہمارے گھر میں مگر جو میں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں رہنا سیاہ زمان ہو میں بچ میری بد دعا سے کہ تُو نہیں رہے گا اگر کہہ دیا نہیں رہنا سیاہ سیاہ زباؤں میں بچ میری بد دعا سے کہ تُو نہیں رہے گا اگر کہہ دیا نہیں رہنا میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں ضروری ضابطے فوری فرائض خیمتی قدرے میں اس کو دیکھ کر سارا تماشا بھول جاتا ہوں ضروری ضابطے فوری فرائض خیمتی قدرے میں اس کو دیکھ کر سارا تماشا بھول جاتا ہوں وہاں وہاں کہاں تک جائیں گے ذرا سی ہاں کہاں تک جائیں گے دونوں کہاں سے واپسی ہوگی وہ کیا کچھ یاد رکھتا ہے میں کیا کیا بھول جاتا ہوں کہاں تک جائیں گے دونوں کہاں سے واپسی ہوگی وہ کیا کچھ یاد رکھتا ہے میں کیا کیا بھول جاتا ہوں اور ذرا سی بات پر بے حال ہو جاتا ہوں ہس ہس کر جو زخم اس نے لگا رکھے گویا بھول جاتا ہوں بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے دوبارہ روکتا ہے میں دوبارہ بھول جاتا ہوں بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے دوبارہ روکتا ہے میں دوبارہ بھول جاتا ہوں زفر زوف دماغ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا زفر زوف دماغ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جاتا ہوں وہاں اور واپس آنا ہوں گا آخر پر دو شیر مقرر کر بھی دوں کوئی مقرر کر بھی دوں کوئی جو اس کو یاد دلوائے تو میں اس آدمی کو ساتھ رکھنا بھول جاتا مطلع جو بھوڑا ہوں تو کیوں دل میں محبت زور کرتی ہے جو بھوڑا ہوں تو کیوں دل میں محبت زور کرتی ہے میں جتنا چپ کر آتا ہوں یہ اتنا شعور کرتی ہے اور ایک اور شیر مطلع یہ معمول کے خلاف محبت زیادہ ہے یا آج کل جناب کو فرصت زیادہ ہے معمول کے خلاف محبت زیادہ ہے یا آج کل جناب کو فرصت زیادہ ہے لاہور میں آج کل ہارس اینڈ کیٹل شو جاری ہے اور یہ بڑی دیر کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا ہے لاہور کی رونکیں اور لاہور کی وہ جو میلے ٹھیلے ہیں وہ دوبارہ سے جاگ گئے ہیں اور اپنے رنگ بکھیر رہے ہیں اسی سلسلے میں محبت زیادہ محبت زیادہ اقبال صاحب نے اس کی صدارت کی اور آج ہمیں بہت ہی خوبصورت کلام سننے کو ملا جس میں فشتو بلوچی سندھی اور بلتی کشمیری پنجابی پاکستان کی بڑی مادری زبانوں کے علاوہ رابطے کی زبان میں بہت خوبصورت شیر پڑے گئے میں اپنے تمام شاعروں کا شکریہ دا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ رونکیں اسی طرح آباد رہیں ہم دوبارہ ان کو بلائیں اور بار بار بلائیں یہ محبتوں کے سلسلے صوبائی اقائیوں کے درمیان باقی رہنے چاہیے اور لوگوں کو لوگوں کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ ہم باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں لیکن دوسرے صوبے میں نہیں جاتے اپنے ملک کو ہم نے نہیں دیکھا پوری طرح بھی تک تو یہ جو پیپل ٹو پیپل ہمارے رابطے ہیں یہ بڑھتے رہنے چاہیے اور پیلا کے ہمیشہ اس طرح کا اطمان کرتا رہے گا بہت شکریہ سلامت رہے راب راب